دیش سے یہاں پچاس سال سے پینتالیس سال سے لوگ رہ رہے ہیں جن کے بچے اور ان کے بچے اور ان کے بچے ان کو کوئی سٹیزن شپ ابھی تک رائٹ سے ملا وہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں نہ ان کو سٹیزن شپ ملتی ہے نہ وہ واپس جا سکتے ہیں بچے ان کے ورس او گائز اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں جنید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید علی اوفیشل پاکستان میں رہنے والے بنگالی کمیونٹی کے لوگوں کے رائٹس کے بارے میں کون کون سے دوار میں بات چیت ہوتی رہی ہے آج عمران خان کی بات کریں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے بنگالی کمیونٹی کے بارے میں کیا کہا جو کراچی کے اندر رہتی ہیں اور ان کے رائٹس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں اور ان کے جو حقوق ہیں وہ دینے کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں جس میں افغانستان کے مہاجرین بھی ہیں اور کچھ اور بھی کافی زیادہ پرابلم چلتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے بنگالیوں کو جو حقوق پاکستان میں دیے جانے چاہیے تھے وہ نہ دے سکے اور پاکستان کے قانون کیا کہتا ہے بنگالیوں کو کیا سی این ایسی دیا جائے گا یا ان کے حقوقوں کو اسی طرح سے مہندب میں دکھا جائے گا کیا مستقبل میں کبھی ان کا سی این ایسی بن سکے گا کیا پاکستان میں ان کی کردار کو مانا جائے گا یا ان کے بچے اسی طرح سے انپرد رہیں گے تو آج اسی حوالے سے بات کریں گے اور عمران خان اس کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں ان کے کیا جذبات ہے ان کے کیا بیان ہے آج اسی حوالے سے بات کریں گے اور پاکستان کی نیشنل پارلیمنٹ کے اندر عمران خان کیا سپیچ میں کہتے رہے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے مزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے پہلے ایک آن کو بھی دبائیں تاہاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے ہیں چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ون ٹو ٹری گو بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر میرے کولیگ ہیں اختر مہنگل انہوں نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک معایدہ سائن کیا کہ جو ریفیوجیز ہیں جو افغان ریفیوجیز ان کو واپس جانا چاہیے بلکل ٹھیک ہے لیکن ایک پاکستان کا ہمارا جو قانون وہ کہتا ہے نائنٹین فیفٹی وان کے اندر ایکٹ ہے کہ جو بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں ان کا رائٹ ہے پاکستان کی سٹیزنشپ کا یہ صرف پاکستان میں نہیں یہ امریکہ میں دنیا کے عام ملکوں میں اگر جو بچے ایک ملک میں پیدا ہوتے ہیں ان کا آٹومیٹک رائٹ ہو جاتا ہے ریفیوجیز جو ٹیمپری آتے ہیں ان کے لئے اور قانون ہیں اور جو میں سپسپکلی جو بات کر رہا ہوں کہ بنگلہ دیش سے یہاں پچاس سال سے پنتالیس سال سے لوگ رہ رہے ہیں جن کے بچے اور ان کے بچے اور ان کے بچے ان کو کوئی سٹیزنشپ ابھی تک رائٹ سے ملا وہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں کراچی کی میں بات کر رہا تھا یہ اپنے کولیگ کے لئے میں کہنا چاہتا ہوں اسپسپسپکلی کراچی میں ان کو نہ ان کو سٹیزنشپ ملتی ہے نہ وہ واپس جا سکتے ہیں بچے ان کے بچوں کے بچے ہو چکے ہیں تو ان سے کیا کرنا ہے میرا سوال یہ ہے کہ یا نہ آپ ان کو اس ملک سے باہر بھیج سکتے ہیں نہ آپ ان کو سٹیزنشپ دے رہے ہیں نہ وہ شہری ہیں وہ نون شہری بن چکے ہیں وہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں وہ ان کے اگر وہ تنخواب پہ اگر عام پاکستانی کو تنخواب ملتی ہے بیس ہزار کی یا پندرہ ہزار کی ان کو آدھی تنخواب پہ بچارے کام کرتے ہیں تو میں تو ایک انسانیت کے تقاضے پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان ہیں اور اگر آج آپ ان کا فیصلہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے یعنی ان انسانوں کے لیے کیا ہے اور میں افتر بینگل صاحب سے سپسیفکلی بات کر رہا ہوں جو یہاں بچے پیدا ہوئے ہیں بڑے ہو گئے ہیں ان کی اپنے بچے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں کہ آپ ریفیجیز کو زبردستی بھی بھیج نہیں سکتے آپ ان کو نہیں زبردستی بھیج سکتے اور جو ہم یو این ایچ سی آر سے کام کر رہے ہیں وہ والنٹری ریپیٹریشن کے پر کام کر رہے ہیں لیکن جو لوگ یہاں سیٹل ہو گئے ہیں اور ان کی شادیاں بھی یہاں ہو گئی ہیں ان کے لیے سپسیفکلی کوئی پولیسی بنانی پڑے گی وہ نون سیٹیزن نہیں رہ سکتے یہاں اور یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے یہ کبھی نہ کبھی ہمیں پاکستان کی قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا ان کا یہاں یورپ کے اندر بہت بڑے ایشوز بنے ہوئے ہیں ریفیجیز کے لیکن یورپ کے اندر بھی جو جو ریفیجیز آئے جن کے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو سیٹلزنچپ ملتی ہے تو میں تو ایک پھر سے میں اس کو سپسیفکلی ایک ہیومن رائٹس ایشو کہتا ہوں انسانیت کا ایشو کہتا ہوں یہ لوگ انسان ہیں ان کو آپ اگر ایسے ان کے اوپر کوئی فیصلہ ہی نہیں کریں گے اور ایسے رہتے رہیں گے کراچی کے اندر سپسیفکلی جو سٹریٹ کرائم اب بڑھ رہی ہے وہ ہمیں جو پریزنٹیشن دی گئی وہ ان لوگوں سے ہے جن کو نوکلیاں نہیں مل رہی جن کو سکولوں میں نہیں لیتے جو یونیورسٹیز میں نہیں جا سکتے یہ انڈر کلاس بیدا ہو گئی ہے وہاں اور یہ آگے ہر سوسائیٹی کے اندر یہ شدید پرابلمز آنے والے آگے تو جی یہ تھی ویڈیو اور واقعی بہت اچھی بات کہ یہ ہے کہ ان کے تین نسلیں یہاں پہ پیدا ہو چکی ہیں نہ تو وہ واپس جا سکتے ہیں نہ آپ ملک سے نکال سکتے ہیں وہ پاکستانی ہیں آج وہ پاکستان کے لیے جی رہے ہیں آج پاکستان کے نام کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کا احساس کریں ان کو شہریت دیں جن کے بچے یہاں پہ پیدا ہو چکی ہیں جن کی کئی نسلیں یہاں پہ پیدا ہو چکی ہیں ان کو سیئر نیسی ضرور دینے چاہیے تاں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں اپنے بچوں کو آگے پڑھا سکیں اپنے بچوں کو اچھی جوب پہ لگا سکیں ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر ہم لوگ بیس ہزار سیلری لیتے ہیں پاکستان میں تو جن کے پاس سیئر نیسی نہیں ہے وہ دس ہزار میں کام کر رہے ہیں آدھی ترخواہ پہ کام کر رہے ہیں تو کیا ان کا پاکستان میں رائٹس نہیں ہیں پاکستان کے لئے جدو جہد کرنے والے زیادہ بنگالی تھے بنگالیوں سے ہی یہ تحریک آغاز ہوا اور پاکستان کے لئے جو مسلم لیگ بنی وہ بھی بڈاکہ سے بنی مسلم لیگ اور پاکستان کے اندر جو قرارداد پیش کی گئی پاکستان بنانے کی قرارداد وہ بھی ایک بنگالی تھے کہ فضل اللہ جنہوں نے یہ قرارداد پاکستان پیش کی اور اس کے بعد قائد عظم محمد علی جناہ کی زیر صدارت یہ جو اجلاس ہوا تو یہ بھی بنگالی تھے بنگالی اور پاکستان کی جنگ میں سب سے پہلے شہید ہونا ہے والا جو تھا وہ بھی ایک فوجی وہ بھی ایک بنگالی تھا اور بنگالیوں کا کردار پاکستان کے لئے بہت اہم ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہومر رائٹس کی وجہ سے ہی انسانیت کی وجہ سے ہی چاہے کوئی بھی وجہ ہو ہمیں چاہیے کہ ان بنگالیوں کا کیس ایک طرف رکھ کہ ان کا فیصلہ کرنا چاہیے کانون لانا چاہیے اور ان کو شہریت دینی چاہیے کیونکہ پاکستان میں ان کی ایک دو تین نسلیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں اور وہ پاکستان کے لئے کاروبار کر رہے ہیں پاکستان کے لئے جی رہے ہیں اگر ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے تو ہمالے لئے مسائل بھی بڑھیں گے اور مشکلات بھی بڑھیں گی کیونکہ اگر ہم لوگ ان کو سین ایسی نہیں دیں گے ان کے بچے نہیں پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے وہ کرائم کی طرف جائیں گے اور کچھ بھی کرنے کے لئے وہ تیار ہو جائیں گے جب ان کو پاکستان میں جوب نہیں ملیں گی پاکستان میں ان کو حقوق نہیں ملیں گے پاکستان کے اندر ان کا کون مستقبل نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے زہری بات ہے وہ کریمنل ایکٹیویٹی کی طرف جائیں گے اور ہم لوگ اس کے اوپر شور مچائیں گے کہ پاکستان کے اندر بدانمانی بہت زیادہ ہے تو بدانمانی کا بھی ذمہ دار ہمیں ہی ٹھہرایا جائے گا جب ہماری قوم ہی ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی مین وجہ گورمیٹ ہے جب تک گورمیٹ اچھے فیصلے نہیں کرتی تو یہ ایشو اور بڑھتا جائے گا اور جو افغانی ہیں ان کا مسئلہ اور ہے یہ افغانی انڈالیوں کا مسئلہ اور ہے بنگالی شروع دن سے ہمارے ساتھ جو رہ رہے ہیں ان کو شریعت دینا بالکل حق ہے اور یہ رائٹس ہیں اور میں بھی اپنی ویڈیو کے ذریعے یہی کہنا چاہوں گا جو بھی پاکستان کے اندر بنگالی رہتے ہیں وہ بھی ضرور کمیٹ کریں اور میرے ساتھ اپنا نمبر بھی شیئر کریں اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک پورا ورک کرنے جا رہا ہوں میں سجاد اور ساتھ میں ریحان بھائی ہم لوگ اس کے اوپر ایک پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں بنگالیوں کے رائٹس کے بارے میں بنگالیوں کے حقوق کے بارے میں تو آپ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں آپ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں تاکہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ مل کے آپ کی آواز بن سکیں اور پاکستان کی ایوانوں تک یا سندھ گورنمنٹ تک یا پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ تک آپ کی آواز جو ہے وہ پنچا سکیں اور جہاں تک ہوگا ہم لوگ ضرور کوشش کریں گے اس کے لئے اور یہ رائٹس ہے آپ کے پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس کے حق میں ہے پاکستان کی جماعتیں بھی اس کے حق میں ہے تو ایک قانون ساز کرنی چاہیے قانون سازی کرنی چاہیے جس کے اندر آپ کو بنگالیوں کو لازمان سی این سی دینے چاہیے اور یہ عمران خان کا بھی پوزیٹیو جو بیان ہے یہ بھی بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اچھے تاثرات آئیں گے پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہو پاکستان کی سبھی گورنمنٹ جو ہیں وہ بنگالیوں کے حق میں آئی ہیں بیان بھی دیتی رہی ہیں لیکن کام کوئی نہیں کرتا رہا اور عمران خان سے یہی کہیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی امیدیں ان کی جڑی ہوئی ہیں تو آپ سے بھی یہی التجاہ ہے کہ اگر آپ نے یہ بات کی ہے ان کے رائٹس کے بارے میں ان کے حقوق کے بارے میں آپ نے تو نزدیک سے دیکھی ہیں سارے واقعات اور آپ کو تو سبھی مسائل کے بارے میں پتا ہے بنگالیوں کی لائف کے بارے میں پتا ہے آپ تو ڈاکہ کے اندر کرکٹ کھیلتے رہے ہیں جو پیار اور محبت آپ کو اس بنگلہ دیس سے ملتی رہی ہیں آج انہی بنگالیوں کی یہاں پہ جو ضروری آتا ہے ان کو پورا کرنا بھی آپ کا حق ہے اور آپ کے ہی ذمہ یہ آتا ہے کیونکہ آپ پاکستان کے پرائیم نسر ہیں تو ہمیں آپ سے یہی ایکسیپٹ ہے کہ آپ ان کے مسائل بھی حال کریں گے ان کو سی این ای سی بھی بنا کر دیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم لوگ بھی آواز اٹھائیں گے آپ تک پنچانے کی کوشش کریں گے پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا اور یا سوشل میڈیا اور دونوں طریقوں سے آپ تک اپنے بات پنچانے کے لیے انشاءاللہ جدوجہد بھی کریں گے جب ہماری آواز آپ تک پہنچے گی تو ہمیں امید ہے کہ آپ بھی ہماری بات سنکے ان کے رائٹس ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کو دیں گے اور آسانی کے ساتھ ان کے سی این ای سی بھی بن سکے ان کے بچے بھی پڑ سکے پاکستان کے اندر اچھی جوبز بھی کر سکے تو یہ تھا آج کا ریاکشن آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر کے میں بتائیے گا بہت شکریہ